بھی مسلمانوں نے رمضان کا آغاز انتہائی عقیدت اور احترام سے کیا مساجد میں رونقے دیکھنے کے قابل ہیں کیا حالات ہیں جانیں گے اپنے نمائن دیکھ خالد بھٹی سے جی خالد بھٹی جی آسٹیلیا میں دنیا بھر میں سے تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں جن میں سے نوے ہزار پاکستانی ہیں پوری عمت مسلمان کی طرح آسٹیلیا کے مسلمان بھی ماہ رمضان کا شدت سے انظار کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں پہلے روزی کی سہری کے بعد بڑی تعداد میں نمازیوں نے مساجد کا رخ کی اور بھرپور رونق نظر آئی گزشتہ سال کرونا کی محلق وبا پھیلنے کے پیش نظر رمضان مختلف انداز میں منایا گیا اور اجتماعی تقریبات اور افطار کے پروگراموں پر پابندی رہی لیکن اس سال آسٹیلیا میں کرونا کی وبا پر قابو ہونے کی وجہ سے صورتحل کافی اچھی اور حسنا فضا ہے قابل ذکر بات یہاں یہ ہے کہ آسٹیلیا میں موجود سپر مارکیٹس میں ہر سال کی طرح رمضان مبارک کے پوسٹر آویزہ ہو گئے ہیں اور اشیاء ضرورت کی کافی ساری چیزوں میں احترام رمضان کی غرصے نمائع کمی کر دی گئی ہے دوسری طرح پاکستانی ہائی کمیشنر بابا رمین اور آسٹیلیا کے وزیراعظم سکاٹ موریسن نے بھی مسلمانوں کو رمضان کی آمد پر دلی مبارک بات پیش کی ہے اور وزیراعظم نے کوورڈ نائنٹین کے مشکل حالات میں مسلمانوں کی قربانیوں اخوت اور جذبے کو سراحہ ہے واضح رہے کہ آسٹیلیا کے مختلف شہروں میں موجود پاکستانی ارگنائزیشنز رمضان کے بابرکت مہینے میں دل کھول کر بلا تفریق لوگوں کی مدد کرتی ہیں خالد بھٹی آج نیوز آسٹیلیا آسٹیلیا کے بعد رخ کریں گے فرانس کا فرانس میں مقیم مسلم کمیونٹی نے آج پہلا روزہ رکھا